اور محسس حاضری اور اسی حدیث میں جس میں نبی کریم علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا نام سلام ہے اللہ نے یہ نام اپنا اس سرزمین پہ رکھ دیا ہے تو اللہ کے نبی نے کہا کہ افش السلام بینکم افش السلام بینکم کہ تم لوگ آپس میں سلامتی کو آن کرو اپنے درمیان پھیلاؤ اور پھیلانے کے دو طریقے ایک معنوی انداز میں کہ سلامتی عام ہو کوئی خوف و دہشت نہ ہو کسی کو کسی کو کسی سے نقصان نہ پہنچے اور دوسرا لفظ سلام جو اللہ کا ایک نام ہے اس کو بکسرت استعمال کا اللہ کے نبی علیہ السلام نے حکم دیا کہ سلامتی عام کرتے رو سلام کرتے رو سلام سے ابتداء کرو سلام کو عام کرو چنانچہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے بتعلق آتا ہے بلکہ نبی کریم علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ جب تم میں سے کوئی کسی سے ملے تو سب سے پہلے سلام کر لیں اور چلتے ہوئے درمیان میں کوئی آر آ جائے آر کے بعد دوبارہ پھر ملاقات ہو تو پھر دوبارہ سلام کر لے تاکہ سلامتی عام ہوتی رہے تو صحابہ کا ایک طریقہ رہا صحابہ نے اس پہ عمل کیا بلکہ امام مالک نے اپنی موتوہ میں تفیل ابن عبی بن کعب سے ایک اثر نقل کیا ہے کہتے ہیں تو فیل کہ میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے پاس جایا کرتا تھا تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ میں ان کے ساتھ بازار جاتا تھا بازار میں داخل ہوتے کوئی آدمی بیش رہا ہے اسے سلام کرتے کوئی آدمی خرید رہا ہے اسے سلام کرتے کوئی بڑا بیوپاری ہے اسے سلام کرتے کوئی چھوٹا رتی قسم کی کھجور بیشنے والا ہے اسے سلام کرتے کسی سے آمنہ سامنا ہو جاتا ہے اسے سلام کرتے سلام 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 آم کرتے یہاں تک کہ بازار سے نکل جاتے تو تو فیل کہتے ہیں کہ ایک مطابع میں نے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ عبدالرحمن کیا ماجرہ ہے کہ آپ بازار تو جاتے ہیں نہ کچھ خریدتے ہیں نہ کہیں رکھتے ہیں نہ کچھ بیشتے ہیں نہ کچھ بات کرتے ہیں سیرے باہر نکل جاتے ہیں تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اے تفیل بازار میں صرف اس لیے جاتا ہوں تاکہ سلامتی کو آم کر سکوں اللہ کے اس نام کو میں آم کر سکوں سلامتی کی دعائیں دے سکوں نتیجے میں سلامتی کی دعائیں ملے ہیں تو یہ وہ عقیدہ یہ وہ ایمان اور یہ معنویت تھی کہ اس پورے عقیدے اور ایمان کے ساتھ کے سامنے والے پر سلامتی بھیجی جائے سامنے والے کو دعا دی جائے نتیجے میں وہ بندہ اس کو بھی دعا دے جس کے ذریعے سلامتی عام ہو امن و امان عام ہو اس معنویت کے ساتھ سلام کو عام صحابہ اکرام نے کیا صحابہ اکرام کیا کرتے تھے تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ صرف زبانی جمعہ خرچ ہو زبان سے کچھ علماظ عطا ہو گئے جس کا کوئی معنی جس کا کوئی مطلب جس کا کوئی ثواب نہ ہو ایسی بات نہیں ہے بلکہ یہ اپنے اندر معنی رکھتا ہے اس کی تاثیر ہوتی ہے بندہ جتنے مضبوط عقیدے کے ساتھ یہ دعایہ الفاظ سامنے والے کو کہے گا اللہ تعالیٰ اتنی ہی اس کی دعا کی قبولیت میں اثر دالے گا اور اللہ تعالیٰ اتنی ہی سلامتی کو بھی عام کرے گا یہ کوئی توتے کی رنٹ نہیں ہے یہ کوئی ہائے ہیلو جیسا نہیں ہے مسئلہ بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے جس کو عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے روایت کیا کہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام ایک مرتبہ صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں ایک آدمی آئے انہوں نے کہا السلام علیکم اللہ کے نبی نے کہا کہ دس ایک آر آدمی آئے انہوں نے کہا السلام علیکم ورحمت اللہ آپ نے کہا بیس ایک آر آدمی آئے انہوں نے کہا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نبی کریم علیہ السلام نے کہا کہ تیس یعنی آپ نے بتایا کہ جو السلام علیکم کہے اس کے حق میں دس نے کیا ورحمت اللہ کا اضافہ کرے بیس نے کیا وبرکاتوں کا اضافہ کرے تیس نے کیا تو اس گنہگار زندگی میں جس میں صبح شام اللہ کے نافرمانیاں ہوں اللہ کے مختلف احکام کی خلاف ورزیاں ہوں ویسے میں کیا غریمت نہیں ہے کہ اس سلام کے عام کرنے کے ذریعے جہاں سلامتی کو عام کیا جائے ایک دوسرے سے محبتیں مڑھائی جائیں ایک دوسرے سے تعلقات بڑھائے جائیں وہیں پر نیکیاں کھمائی جائیں اپنے نام آمار میں اضافہ کیا جائیں